موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے الفا فولڈ پہ یعنی کہ الفا فولڈ کو یوز کر کے ہاں پورٹین کی جو فولڈنگ ہے اس کو اور پورٹین کے جو 3D سٹرکچن اس کو کیسے پیڈٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ باقی جتنے بھی سرورز ہیں ان کے اوپر بہت لوڈ ہے تو کوئی ایک ایسے نیاز بھی ہمارے پاس آنا چاہیے تھا ٹول جس کے ذریعے ہم 3D سٹرکچن پیڈٹشن کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں الفا فولڈ کیسے کام کرتا ہے جی سٹوڈنٹ یہ ہے الفا فولڈ کا ہوم پیج جو کہ ایمبل ای بی اے کے اوپر اویلیبل ہے آپ نے آگے گوگل میں جسٹ یہ لکھنا ہے الفا فولڈ یا الفا فولڈ ٹو تو جو بھی وہاں پہ نیچے جو ہے لنک آئے گا اس کو آپ کلک کیجئے گا تو آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے تو یہ اس کا ہوم پیج ہے ہم الفا فولڈ کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں نمبر ایک کہ یہ پورٹین کی سٹرکچر کی جو ڈیٹا بیس کے طور پر کب یوز ہوتا ہے اور یہ پورٹین کے جو 3D سٹرکچر ان کی پرڈکشن کے لیے کب یوز ہوتا ہے تو دو ڈیفرنٹ فارمز ہیں الفا فولڈ کی دونوں کو ہم آئے ڈسکس کریں گے اور یہ بہت ہی اپڈیٹڈ بہت ہی ایکوریٹ ہے کیونکہ ڈیویلٹ بائی ڈیپ مائنڈ ایمبل ای بی اے جو وہ ویری فیرمس ہیں اس کام کے لیے پورٹین کے سٹرکچر کو پرڈکشن کے لیے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی سرچ میں جائیں اس کی اوپر دیکھیں کہ پورٹین کے کونکہ سٹرکچر آویلیبل ہیں پھر یہ دیکھیں کہ اس کی اوپر جو ہے کن سٹرکچر کو ہم آگے جو ہے فردر جو ہے پڈیٹ کر سکتے ہیں اور کون سے ان کے ساتھ ہومولوگز ہے کون سے ان کی موڈلنگ ہے ہم ساتھ سے پہلے اس کے انڈرڈکشن دیکھ لیتے ہیں انٹرو میں یہ لکھا ہوا ہے ویری کلیر ہے کہ ہیومن پورٹیوم تو ہے یا اس میں اس کے لیے جو 20 ادر ارگانیزم ہیں ان کے تمام کے تمام سٹرکچر بھی یہاں پہ کیا ہیں آویلیبل ہیں اب یہ 20 ارگانیزم کون سے ہیں میں نے یہاں پہ اوپن کی ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں تمام کے تمام سپیشی یہاں پہ لکھی ہیں جتنے بھی موڈل ارگانیزم ہیں جیسے ایرابڈاپسیس ہو ہمارے پاس یا ہمارے پاس زیبرا فیش ہو یا ایکولائی ہو یا ہم نیچے آتے جند ہمارے پاس جو ہے ایشن رائس ہے دن میز ہے تو ان کے جو 20 موڈل ہمارے پاس ارگانیزم ہیں ان کی تمام کے تمام کی پورٹین کے جو سٹرکچر ہیں پرڈکٹیڈ فارم ہے یہاں پہ اویلیبل ہے آپ ان کو ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آگے لکھا ہوئے پہ ان کی پورٹین کے جو سٹرکچر ہیں ان کے نمبر کیا ہیں تو یہاں پہ سارے سارے یہ مینشن ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1 لیک پورٹین سٹرکچر جو آج تک ہیں الفہ فولڈ کے اوپر جو پرڈکٹ کیے جا چکے ہیں جو کہ ڈے بڈے یہ نمبر انکریز ہو رہا ہے اس کی ایکوریسی کے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسن یہ ایکوریٹ ہے ایس کمپیرڈ درگرم آئی ٹیزر ہے یا باقی کی بات کریں تو وہ ففٹی ٹو سسٹی پرسن کی ایکوریسی ہوتی ہے کیونکہ اس کی فولڈنگ جو 3D سٹرکچر کیے موسٹ ایکوریٹ ہوتی ہے یہ ہمیں مینشن بھی کیا جیسے کیسے وان فور کیلئے اس نے مینشن کیا اس میں بہت کم ایسے چانسز میں لیمیٹیشن ہو تو یہ تو اگر اس کے انڈرڈکشن کی بات اب ہم اپنے جو ہے اس آج کے لیکچر کو تین پارٹ میں جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ ون ایسے ڈیٹا بیس ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جو انفرمیشن یہاں پر اویلیپل ہے ان کو یوز کر کے ہم اس کو کیسے آگے فردر جب پورٹین کی پردکشن کر سکتے ہیں نمبر ٹو جو ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم پورٹین سیمیلیٹی سرچ کی ذریعہ اس کی پردکشن کیسے کر سکتے ہیں جو کہ ہم ایمبل کا ایک فردر جو ہمارے پاس ایک لنک ہوگا اس کے ذریعہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اور نمبر تھری ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے کو لائب کا میتھرڈ ہے جس کو ہم کائمیرہ کے ذریعے یوز کریں گے تاکہ اس کے ذریعے جو پروٹین کے سٹکچر پرڈکٹ نہیں ہوئے ان کو ہم آسانی سے کیا یہاں پہ پرڈکٹ کر سکیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو یہاں پہ already information available اس میں کیا کہ یہ سرچ کر سکتا ہے جیسے fatty acid receptor 2 یعنی کہ آپ exact name لے سکتے ہیں کسی بھی receptor کا پروٹین کا اس سے آپ کو سرچ کر کے دے دے گا پھر آپ gene کی ID دے سکتے ہیں then you have to go for the uniprot ID then organism پہ نام دے سکتے ہیں تو اگر آپ help پہ جائیں تو اس پہ آپ کو سارے ساری information available ہے یہ کہ ہمارا structure کیسے یہ predict کرتا ہے just click on equalize ہم ان میں سے ایک چیک کر لیتے ہیں for you or learning جیسے آپ اس کو click کریں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ equalize کے اندر کون کون سی پروٹین کے structure ابھی تک جو ہیں وہ determined ہیں یہ سارے کے سارے structure دیکھیں اس نے نیچے اس کے mention کیوں ہیں each and everyone جتنے بھی اس کے اندر آج تک ہو چکے جتنے انزائم ہے پروٹین ہے structure یہاں پہ دے دے گا like that دیکھ اس کا structure ہے پھر آگے model confidence ہے جو ہم ابھی بعد میں discuss کرتے ہیں کہ آپ کا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہمارا structure accurate ہے یا نہیں accurate ہے پھر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ alpha forward نے جو اس کی folding different errors ہیں ان کو کیسے predict کیا ہے تو یہ سارے کے سارے بھی ہم discuss کرتے ہیں جب کہ ہم اپنا ایک sequence اس کو دیکھ کے آگے جو اس کو determine کریں گے یہ تو وہ first way ہے جس کے ذریعے جو ہے ہمارے جو available ہمارے پاس structures ہے ان کے ذریعے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب ہم next جو اس کا part 2 ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو database میں جو ہمارے پاس وہاں پہ name ہے یا gene ID ہے یا باقی ریل ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور protein ہے اس کو ہم search کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اس کی main database پہ نہیں available ہے تو اس کا جو structure ہے اس کو ہم کیسے search کر سکتے ہیں یا اس کا structure کی جو modeling ہے already available جو predicted structure ان کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ نے google میں آکے جس یہ لکھنا ہے protein similarity search جیسے آپ یہ لکھیں گے تو emble guys tool کا link open ہوگا آپ اس کو click کیجئے وہ آپ کو اس کے home page کے اوپر لے آئے گا sequence similarity searching میں تو یہاں پہ ہم آج ہے تو ہم click کرتے ہیں fast name protein کے اوپر جیسے protein کو click کریں گے تو ہمارے پاس further options اس میں open ہو جائیں گے آپ نے first of all ہم structure کے طرف جا رہے ہیں آپ نے click کرنا ہے structure کو جیسے ہم structure click کر لیں گے تو پھر ہم نے further اس کو جو ہے سب click کرنا ہے alpha fold کو database کو کیونکہ ہم alpha fold کے اندر similarity check کرنے چاہ رہے ہیں اپنے protein of interest کی میں نے already جو ہے NCBI سے جو ہے ایک protein glucose ڈیڈوجینیر جو ہے اس کا sequence یہاں پہ ہے آپ کا پاس جو unknown sequencing کے بعد آپ کے پاس آئے گا sequence نیکلو ٹائٹ کو اس کو translate کریں اس پیسپے جا کے اور جو sequence وہاں protein کا آئے گا اس کو آپ جو ہے وہ یہاں پہ لے آئے یہاں اس کو paste کر دیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی جو ہے amino acid کی range کیا ہے prediction کے لئے تو یہ جو ہے 16 سے لے کر 2700 amino acid تک predict کر سکتا ہے یعنی کہ 16 سے کام protein کا جو ہے سائز ہے ریو پرڈیکٹنگ کرے گا ٹونٹی ساون ہندر سے زیادہ ہے تو پھر ریو پرڈیکٹنگ کرے گا اس کے بھی جو رینج ہے وہ یہ والی ہے تو اگر اس کے درمیان میں آکے پاس رینج آتی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ پیش کریں اور پھر آپ اس کو کردے سمیٹ جیسے ہم اس کو سمیٹ کریں گے تو یہ آگے اس کی پرڈیکشن کے پر لگ جائے گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا رننگ میں میں نے آر ایڈیس کے جو ہے ریزرٹس یہاں پہ جو ہے وہ آر ایڈی پرڈیکٹ کیے ہوئے ہیں تو وہاں کو دخواہت ہو اس کا ریزرٹ کا پیج کو اس طرح سے اوپن ہوں گے ٹیک ہے تو یہ دیکھے کہ ٹائم کو سیو کرنے کے لیے تو یہاں پہ جو ہے جو آپ کی پرٹین جو آپ نے وہاں پہ سمیٹ کی ہے وہ اور جو آر ایڈی ڈیٹا پیس میں پرٹین آویلیبل ہیں تو ان کی آگے جو ہے لینٹھ آ جائے گی سکور آ جائے گا ایڈنٹی آج پاسٹیویٹی آ جائے گی تو یہ اس کے سارے ایک سارے ٹیل ہوں ہیں یہاں پہ اس کے آگے لکھی ہوئی ہے لیکن ہم نے کون سے دیکھنے ہم نے وہ دیکھنے کہ جو ہمارے پاس کس کے نام سے آر ایڈی ہو ٹیک ہے کیونکہ یہ وہ ہے جو کہ اس نے یونی پروٹ سے اس کے جو سیمیلرٹی وہ دی ہوئی ہے تو آپ نے جس جیسے ہی ہمارے پاس پاس یہ والے یہ الفہ فولڈ کی ہے اے ایف کے نام سے اس کو آویلیبل ہوگا اس کو کلک کریں تو جیسے اس کو کلک کریں گے جیسے شروع میں ایک سٹکچر ہمارے پاس اپن ہوا تھا جب ہم نے وہاں پہ ڈیٹا بیس کی سرچ کو یوز کیا تھا تو ویسے سٹکچر یہاں پہ ہمارے پاس ہی اپن ہو جائے گا تو یہ ہمارا جو پروٹین جی جینا پروٹین آف انٹرس تھا اس کے لیے اس نے یہاں پہ اس کا جو سٹکچر ریڈی پرڈیکٹر سٹکچر تھا وہ وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے اس کو یہاں پہ شروع کر دیا اگر نام لکھا آئے گا پہلے ملکور سکس فاسفیڈ ون ڈی ہیڈو جنہیں اس کے ساتھ سیمیلیٹی اس نے شروع کی ہے پہلے سیکونس الائنمنٹ ہوتی ہے پھر سکینڈی سٹکچر الائنمنٹ ہوتی ہے پھر ترشلی اس کو 3D سٹکچر کہتے ہیں وہ الائنمنٹ ہوتی ہے جس میں ڈیفرنٹ قسم کے فولڈ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس نے اس دیکھے سے سٹکچر اس کا جو ہے وہ پرڈیکٹ کر کے دے دیا ہے یہ آر ایڈی پرڈیکٹر سٹکچر ہے اس نے یہ شروع کر کے دے دیا ہے تو اس کے 3D ویور جو ہمارے پاس ہے اس کی ہمیں پرڈیکشن کا یہاں پہ سکور دیا ہوا ہے اگر تو ہمارے پاس یہ موسٹی سٹکچر آپ کو بلو کلر میں نظر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ موسٹی بلو ہے تو یہ ویری ہائی کا مطلب کیا گا کہ ہمارے پاس مور دن نائنٹی پرسن یہ کانفینٹس لیول ہے اس موڈل کا کہ یہ ایکوریٹ ہے لیکن کانفینٹس لیول اگر آپ کا گرین میں آجے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نائنٹی ٹو سیمٹی ہو تو پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارا کانفینٹس لیول پھر بھی گوڈ ہے لو کے لیے یالو کا کلر ہوگا اور ویری لو کے لیے ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے لائٹ برون کلر ہوگا تو یہ آرکے گا ہمارے پاس سٹکچر میں بہت ریر ہے کہ ایسے کلر ہو ہمارے پاس یالو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لائٹ برون کلر ہو ہمارے پاس موسٹی کلر کون سا ہے گرین ہے یا کیا ہے بلو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سٹکچر موسٹ ایکوریٹ سٹکچر ہے پھر اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک گراف آگیا اس میں کیا کرتے ہیں اس سے سٹکچر کے جو ایررز بھی پڈیٹ کر لیتا ہے یعنی کتنے ایررز میں آئے ہیں تو ایررز کا کیا ہے اگر تو ہمارے پاس جو ہے یہ ہاں پہ یہ کلر دیکھیں تو ہمارے پاس اینگ سٹروم کی ویلیو کم آتی ہے کم کا مطلب ہے ایک ڈاگ گرین کلر ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو پڈیٹ سٹکچر ہے مور ایکوریٹ ہے لیکن اگر ہمارے پاس جو ہے اس کی اینگ سٹروم کی ویلیو زیادہ آتی ہے ایکس ایکسز میں اور وائی ایکسز میں یعنی کہ لائٹ کلر زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سٹکچر میں جو پڈیٹڈ ایررز ہیں وہ زیادہ ہیں یہ سٹکچر سیزی کے سے پڈیٹ نہیں ہوا تو کہہ دے گا مطلب ہے یہ ہمارے سٹکچر کی ریفائنمنٹ کے لیے بھی ہمیں یہاں پہ اس کی بھی ریٹیل یہاں پہ یہ دے دیتا ہے اب ایک اور بات ہے کہ موسیقی سٹون یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس موڈل کو جو ہمارا اگر اپنا آپ کا کوئی بھی سیکمنس ہوگا یہاں پہ ڈیٹا بیس پہ اس کی الائنمنٹ شو ہوتی ہے یعنی کہ وہ موڈل سٹکچر کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہے تو اس کو آپ ڈونلوڈ کیسے کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے پی ڈی بی فائل میں تو یہاں پہ ایسے کیا ڈونلوڈ ہو جائے گا اور یہ ڈونلوڈ کے لیے اس کو آپ کس پہ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پائی مول ہے دسکوری سٹوڈیو جیسے میرے پاس دسکوری سٹوڈیو ہے تو آریڈی اس میں یہ اوپن ہو جائے گا یہ تو آپ دسکوری سٹوڈیو پہ جا کے اس کو جو ہے ویجولائز کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں بھی دیکھیں اس کو ویجولائز کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو سیکنڈ پارٹ جس کو ہم جو ہے وہ پورٹین سیمیلیٹی سرچ ٹول کے لیے سرچ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمارے اپنا موڈل جو ہے آریڈیو جو پرٹیٹر موڈل کے ساتھ اس کے اگر سیمیلیٹی آتی ہے اور پھر اس کا سیسے سٹوڈیو آج کو ہم یہاں سے ویجولائز کر سکتے ہیں اوکی جی اب ہم موو کرتے ہیں ہمارے جو تھرڈ سٹیپ کے اوپر جو کہ موسٹ ایمپورٹن ہے موسٹی سٹوڈیو یہ کہتے ہیں کہ آریڈیو جو آویلیبل جو ہمارے پاس سٹوکچر پرٹیٹر ہے ان سے اپنے سٹوکچر کو نکالنا پر پتا جال جاتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اپنا جو سٹوکچر ہے جو ہم پورٹین کا پرٹیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آریڈی آریڈی آفا فولٹ پر نہیں آویلیبل نہ ہی کسی اور ڈیٹا بیس پر آویلیبل ہے یعنی کہ اپنے سٹوکچر جو پورٹین کا سٹوکچر اس کی پریڈکشن کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو آلفا فولڈ یوز کرتا ہے آلفا فولڈ کو لیپ تو آلفا فولڈ کو لیپ کی ساری انفرمیشن یہاں پر آویلیبل ہے یہاں تو ہمیں آلفا فولڈ کو دونلوڈ کرنا پڑا جس کے لیے بہت ہیوی سسٹم چاہیے ہوگا ہمارے لیے تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو میں نے آپ کو جو ایک آلٹرنیٹیویس کا تکاپ داتا ہوں جس کو ہم یوز کر کے اپنے پروٹین کے سٹکچر کو پریڈٹ کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹس جو ہمارے پر اس کا جو تھرڈ پارٹ آلفا فولڈ کا اس میں ہے پروٹین کے سٹکچر کی پریڈکشن تو اس میں جو سب سے بیسٹ وی ہے وہ کہہ کامیرہ ایکس کا آلفا فولڈ کے ساتھ جو ایک لنک گئی دے کر وہاں سے جو پروٹین کی سٹکچر کی پریڈکشن کی جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہوگا آپ نے اپنے جو یہ کمانڈ ہے اس کمانڈ میں آکے پروٹین کے سٹکچر کی ٹمپلیٹ کو منشن کرنا ہوگا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹمپلیٹ کہاں سے آئے گی زیادہ بعد پیچھے ہم نے جو ہے جب اس کے سیکونس کو جو ہے الائنمنٹ دیکھی ہے یہاں الفا فولڈ کے ذریعے اس کی جب پروٹین کے ساتھ ٹمپلیٹس جو بیسٹ ٹمپلیٹ آئیں تھی اور میں کوئی نہ کوئی تو پی ڈی بی ایڈی ہمارے پاس اس کی اویلیبل ہوگی تو ہم نے یہاں پہ آکے اس پروٹین کی پی ڈی بی ایڈی کو یہاں پہ لکھ لینا ہے یہاں فار ایکزمپل جو ہمیں ایگ یوک جو پروٹین ہے اس کی پی ڈی بی ایڈی یہاں پہ آکے اس ہم نے اوپن کرتا ہوں کمانڈ میں آئیں لکھیں اوپن سیون پی فور زی جیسے کمانڈ کو ہم انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ایگ یوک پروٹین کی جو ہمارے پاس ٹیمپلیٹ ہے یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے میرے پاس جو سیکونسنگ کے ریزلٹس آئے تھے نیکلو ٹائڈی کو اس پروٹین میں کنورٹ کیا تھا تو اب ان میں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ کیسے جو ہے مجھے وہ ہیلپ پوٹ کریں گے کہ اس کے ساتھ اس کی موڈلنگ کیسے کر کے دکھائیں گے اور کونسا اس کا پارٹ ہے جو اس کے ساتھ ہومولوگ ہوگا تو سب سے بیسٹ وی ہمارے پاس کونسا ہے یہاں پہ وہ یہی ہے کہ ہم قائمیرا کو یوز کر کے اس پروٹین کی پرڈکشن کریں تو اس کی دو چین ہیں جیسے اس کی چین آئی ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے چلے جانا ہے ٹولز کی اوپر وہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے سٹرکچر پرڈکشن اور سٹرکچر پرڈکشن میں ہم نے چلے جانا ہے آلفا فولڈ یعنی کہ آلفا فولڈ ڈیٹا بیس کو ہم یوز کریں گے پروٹین کی چینز کی سیلیکٹ کرنی ہوتی یہاں پہ کلک کریں تو ہمارا پہ اس کی چینز آ جائیں گی سب سے پہلے آپشن ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے کیا فردر ہومولوگ ایسے کوئی ہیں جن کو ہم فردر پیڈک کر سکتے ہیں آپ کلک کریں فیچ کے اوپر فیچ کے اوپر کلک کریں گا اس کے کچھ ہومولوگ ہوئے تو ہمیں بتا دے گا کہ اس کے یہ فلاں فلا ہومولوگ آویلیبل ہیں اگر فیچ سے اس کے رزل نہیں سہی آتے تو ہم پھر چلے جائیں گے نیکسٹ آوپشن وہ کہہ سرچ کا تو یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے یونی پورٹ آڈی ڈاز ناٹ ہاو ایلفہ فورڈ ڈیٹا بیس موڈل دس ون چین اے نوالا فورڈ موڈل ویڈ سیمیلر سیکنس فار چین اے چین اے کے لیے کہتا ہے کوئی سیکنس یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے سرچ پہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کے پاس اس کا کوئی سیکنس ایسا آویلیبل ہے جس کس لیے ہم کر سکتے ہیں اور پھر لاسٹ آفشن بجتا ہوا کہا ہے پیڈکٹ کا ٹھیک ہے تو پیڈکٹ کا وہی میتھل ہے جو کو لیب کا ہے تو جسٹ کلک کریں پیڈکٹ کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ پیڈکٹ کے اوپر جا کے ہمیں جو ہے یہ الفہ فورڈ رن جو ہے وہ کیا دکھاتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں لے جائے گا کو لیب کے ہوم پیج کے اوپر جس جس لائک ڈائٹ دیکھیں کو لیب کا ہوم پیج یہاں پہ بھی لیبل ہے تو یہ آپ سے پہلے سب سے پہلے مانگے گا آپ سے اس کا لوگن آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنا جو جی میل کا لوگن ہے وہ یوز کرنا ہے یعنی کہ ایک دن میں ہم جی میل کو یوز کر کے جو ہے فری آف جو ہے کاسٹ یا کو لیب کو یوز کر سکتے ہیں فار ٹو آرز دو گھنٹے سے زیادہ اگر آپ نے یوز کرنا ہے پھر آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو فار یہ جسٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے میں نے آری ڈسکو برن کیا ہوگا ہے وہ ہی ہمارا جو پروٹین کا سٹکچر ہے دیکھتے اس کے ساتھ سکتنی ہمولوجی دیتا ہے جیسے آپ اس کے اوپر آئیں گے تو آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کا سیکنس ایسے آٹومیٹک دوان سے پک ہو جائے گا آپ نے کہا در رن اینیوی جیسے آپ رن اینیوی کریں گے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں پروٹین کا جو ہمارے پاس سیکنس ہے وہ آ گیا کیونکہ جی کو لیپ پہ جیسے ہم یہاں پہ اپنا سیکنس آٹومیٹک ہی ہمارا آ جائے گا اور یہ رن اس کو کرنا شروع کر دے گا تو یہ ہارلی اٹس ٹیک اپورٹ وان آر ایک گھنٹہ دس منٹ پینڈ اوپان کہ ہمارے پاس پروٹین کا سیکنس کتنا ہے میرے پاس آریڈیس کے ریزرٹس آ چکے ہیں کیونکہ میں نے آریڈیس کو رن کر لیا تھا میرے پاس جو پروٹین کا سیکنس ہے وہ ہے وان ٹوانٹی وان آمین ریزرٹس کا جس کے لیے اس نے ٹائم لیا ہے وان آر ٹوال منٹس لیکن اس سے ذرا انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ اس نے تھریڈی سٹکچر کس طریقے سے پریڈٹ کیا ہمارے پروٹین کا اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے اس کے جو فائیب پیرامیٹرز ہیں یہ فائیب اس پر جو سب ٹولز ہیں وہ کونگون سے اس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہیمر ہم ای ای آر سب سے پہلے ہیمر کو انسٹال کرتا ہے تاکہ ملٹیپل سیکنس الائیمنٹ کر سکے ہمارے سیکنس کی جو ہمارا پروٹین کا جو سیکنس تھا اس کی سٹکچر ہم پرڈکشن کرنے جا رہے ہیں اس کی اور دوسرے پروٹین کے ساتھ اس کی دن یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس میٹ پلوٹ لیب کے نام سے ایک ٹول انسٹال کرتا ہے اس ٹول سے کیا کرتا ہے ایک پلوٹ کریڈ کرتا ہے جو کہ سیکنس کی جو الائیمنٹ ہے اس کی کورج بتاتا ہے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس جو ملٹیپل سیکنس الائیمنٹ میں سیکنسز آئے ہیں ان کی کہاں کہاں پہ سیمیلیٹی ہے اور کہاں کہاں پہ وہ ڈسیمیلر ہے تھرڈ نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے یہ الفا فولڈ کو انسٹال کرتا ہے یعنی کہ جو کو لائب ہے یہ الفا فولڈ کو یہاں پہ انسٹال کرے گا تاکہ پروٹین کی جو تھرڈی سٹکچر ہے اس کی جتنی فولڈنگ ہے اس کو پرڈٹ کر سکے یعنی پروٹین کے سٹکچر کی پرڈکشن کر سکے پروٹین کے ہم پرائمری سیکنسز سٹارڈ کرتے ہیں گینڈی سٹکچر میں الفائل ایک سو بیٹا شیٹس آتی ہیں اور دن ترشیل سٹکچر میں ہمارے پاس اس کے جو ہے بینڈز اور جسٹرل لوبس ہیں اس کی فولڈز ہیں وہ ساری اپڈیٹ کرتا ہے دن یہ کہتا ہے اوپن ایمیم انسٹال کرتا ہے جو کہ سٹکچر کی انرجی منیمائزیشن کا رول ادا کرتا ہے یعنی کہ جو پروٹین کے فولڈز ہیں جو اس کی ہنجیز ہیں یعنی پروٹین کے جو ڈیفرنٹس کے لوبس ہیں ان کے اندر اس کی انرجی کو فردر منیمائز کرتا ہے تاکہ اس کا سٹرکچر مور ایکوریڈ ہو سکے اوکی فیفت نمبر بھی کیا کرتا ہے فاسٹ ٹیسٹ میرر کی بیس پہ جو سیکنس دیٹا بیس کو جتنی بھی سیکنس دیٹا بیس ہے ان میں سے اس کی ہمولوجیز کو چیک کرتا ہے یہاں پہ اگر ہزارا غور کریں آپ تو اس نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے جو سیکنس اور اس کی سیمیلرٹی کے لیے جو ہے وان فور سیون گیگا بائٹس جو سیکنس کی ڈیٹا بیسز ہیں وہاں سے سیمیلرٹی کو سرچ کیا ہے انہیں ملٹی پر سیکنس الائنمنٹ کی ہے اور اس کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگیا ہے ٹونٹی نائن منٹس ذرا نیچے دیکھیں ٹونٹی نائن منٹس اس کے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اس میں سے دیکھیں فردر اگر ٹونٹی نائن منٹس کے بعد تو کس کس جو ہے ڈیٹا بیسز کو اس نے یوز کیا ہے نیچے ہم نے دیکھیں تو سب سے پہلے اس نے یونی ریف نائنٹی کو یوز کیا ہے تو اس میں دیکھیں کہ فٹی نائن گیگا بائٹس جو ہے سیکنس سیمیلرٹی جو ہے وہاں پہ اس کو سرچ کی ہے دن اس نے جو ہے سمال بی ایف ڈی کو یوز کیا وہاں پہ 17 گیگا بائٹس جہاں پہ اس کی آ رہی ہیں دن اس نے جو ہے میگنی فائی کو یوز کرتے ہیں 71 گیگا بائٹس وہاں سے سٹکچر کی سیمیلرٹی کی ہے تو اوورال جو اس نے جو ہے وہ 13, 79 سیمیلر سیکنسز فونڈ کیے ہیں ہماری سیکنسز جو سیمیلرٹ تھے تو آگے ان کی جو ہے بی فرکریٹ بھی کیا ہے 13, 29 جہاں یونی ریف سے ہیں 26 سمال ایف بیٹسے ہیں اور 24 کسے میگنی فائی سی ہیں تو یوں اس کی جو ہے ملٹی پر سیکنسز لائمیرٹ کی ساری ریٹیل یہاں پہ آ رہی ہے پھر یہ وہ پلاٹ ہے جس کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری سیکنسز کی جو سیمیلرٹی کی کورج ہے وہ کیا ہے اگر ایکس ایکسز پہ آئیں تو یہ ہمارے پاس چوٹر سیکنسز کی لینٹھ ہے 121 اور وائی ایکسز پہ جائیں تو کورج ہے کورج ہم نے کتنے بتایا تھی 13, 79 تو 12 یہاں پہ سیکیل آ رہا ہے تو موسٹ ہی ہمارا سیکنسز یہاں پہ دیکھیں تو کیا ہے سیمیلر ہے سامہو بیچ میں دیکھیں تھوڑ تھوڑا آپ کو نظر آئے اگر سیمیلر ہے موسٹ ہی کیا یہ سیکنس کیا ہے سیمیلر ہے یعنی یہ ریزیو نمبر کو دیکھیں تو موسٹ ہی جو ہمارے پاس 40, 60 دکھ ہیں وہ تو سارے سیمیلر ہیں اگرے پہ سیمیلر ہیں لیکن بیچ بیچ میں کہیں اس کے جو ہے وہ دسٹرمنس آ رہی ہے تو لاسٹ پہ دیکھیں تو اس نے کیا کیا ہے کمپیوٹنگ سٹکچر یوزنگ 5 الفا فولٹ پیرامیٹر سیٹس کون سے پیرامیٹر سیٹ اوپر منشن کیے ہم نے جتنے پہ 5 اس کے پیرامیٹر اس کی بیس پر اس نے 5 موڈل کنسٹرکٹ کیے ہیں اور ان میں جو جو سب سے بیس موڈل ہوگا وہ موڈل 4 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کی انرجی سب سے بیسٹ منیمائز تھی تو یوں یہاں سے ہم اپنا جو جیسے آئی ٹیزر میں 5 موڈل آتے تھے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو 5 موڈل ہے ہمیں سب سے بیس موڈل بھی ہو تو یہ بتاتے آپ کو وہ کون سے ہے موڈل 4 ہے with open mm and amber force field force field structure prediction completed تو یہ یہاں پہ اس نے جو ہے ایک گینٹہ بارہ میٹ میں یہ complete کی ہے جیسے یہ complete ہوگی ہم اس کو منیمائز کرتا ہوں آپ کو مین پہ لے جاتا ہوں کیمیرہ پہ تو یہ دیکھیں کیمیرہ میں جو بیس موڈل ہے اس کا 2 نمبر پہ یہاں پہ آ چکا ہے یہاں سے ہم اس کو ڈونلوڈ کریں گے for further simulation and docking analysis اور further یہاں پہ دیکھیں اگر اس کی فگر پہ آئیں تو یہاں جہاں پہ ہماری template ہے اس کے اوپر یہ ہمارا model جہا overlap کر رہا ہے 2 color آپ کو very clear difference نظر آ رہا ہے جو ہے نیچے template کا color ہے اور ساتھ ساتھ اوپر جو ہے وہ ہمارے protein کا جو ہمارا model ہے اس کا color ہے یہ تو یوں ہمارا model کہاں پہ overlap کر رہے ہیں ہماری template ساتھ وہ بھی یہاں بھی شوہ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا best model اس کو یہاں سے download کریں گے اور کسی بھی visualizer میں جو ہمارے پاس پائی مول ہے یا اس کو open کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے alpha fold کو use کرنے جو تینوں کے تینوں parts ہیں وہ گھوڑ سے سنی ہوں گے یعنی پہلے part میں ہمارے پاس alpha fold کی database ہے وہاں سے protein structure کو retrieve کر سکتے ہیں اور part 2 میں protein similarity search کی base پہ جو ہے ہماری جو بھی required protein کا sequence ہوگا اس سے جو alpha fold کی اوپر protein کے sequences ان کو کیسے find کرتے ہیں اور third part میں quimera اور colab کو use کر کے جو آپ required protein کے سکر پورٹین کا 3D structure کیسے predict کر سکتے ہیں اور پھر اگر کو question تو آپ آکے comment section میں لکھیں میں اس کو apply کروں گو luck for your protein prediction and protein characterization